یہاں وہاں بی جے بی کے دو تین ایم میلے نے ایک سٹیٹمنٹ کیا دے دیا ہم این نارسی لائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر ہمارے مسلم کمیونٹی کے پڑھے لکے لوگ اور مسلم کمیونٹی کے انٹیلیکچول لوگ مسلم کمیونٹی کے لیڈرز پوری قوم کو ڈرانا شروع کر دیئے بھئی ڈاکیمنٹ بنا دو این نارسی آنے والا ہے بھئی آدارکڑ بنا دو سب چیزوں کو سکیننگ کرو ایک اپنے گھر میں رکو ایک بینک میں رکو ایک گوگل درائیو میں سیف کر کے رکو یہ سارے ڈاکیمنٹ آپ لوگ اپنے پاس رکھ لو آپ کی این نارسی ٹھیک ہو جائے گی بھئی آسام جائیے کبھی جو آسام کے لوگ ہیں نا ان کے پاس ایسے ایسے ڈاکیمنٹ ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے ایسے ڈاکیمنٹ رکھ کر ان کا نام نارسی میں نہیں آیا صلو اللہ عنہ کا ایک شخص جو کارگیل میں تیس سال ملک کے لیے لڑا ہے آرمی میں تھا تیس سال آرمی میں لڑا ہے اس کا نام نارسی میں نہیں آیا آپ کا یہ ذرقس کاپی لے کر کونسا نام آئے گا آپ کا نارسی میں یاد رکھیں یہاں پر بات یہ نارسی میں اصل میں نیت میں پرابلم ہے نیت ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکیمنٹ بناو ڈاکیمنٹ بناو 1993 سے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں 1993 سے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا رہے ہیں ہر الیکشن میں بول رہے ہیں بھئے ہمارے محلے میں سب کا نام ووٹر آئی ڈی میں نہیں ہے 93 سے آپ کا ووٹر آئی ڈی ٹھیک نہیں ہوا یہ دو تین مہینوں میں آپ کا انہارسی ٹھیک ہو جائے گا کیا یہاں پر ہمارا جو مزاج ہونا چاہیے ہمارا مزاج ہونا چاہیے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں ہے ہم سے پوچھے کہ ہم انڈین ہیں یا نہیں ہم اس دیش میں پیدا ہوئے ہمارا دیش ہے کسی بھی حق نہیں ہمارا دیش ہے یہ ہم ہمارے والد ہمارے پھروج اس دیش کے لیے خون دیا ہے اس دیش کی مٹی میں خون اور پھسینہ ہے ہم سے آپ پوچھ نہیں سکتے انڈیا کے کسی شخص سے آپ پوچھ نہیں سکتے آپ انڈین ہو یا نہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈرسی لائیں گے انڈرسی لائیں گے ہمارا ایٹیٹیوڈ یہاں پر ڈر کر ڈاکیومنٹ کلیکٹ کرنی کی نہیں ہوتی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے رستے پر اتر کر کے ہم انڈرسی کو وائکاوٹ کرتے ہیں ہم انڈرسی تو کھاریش کرتے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے ان سارے چیزوں پر ان سارے چیزوں پر سب سے بنیادی بات جو ہے وہ بنیادی بات یہ ہے یہ سارے کانون جو بھی لے کے آئیں گے یہ سارے کانون میں صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں یہ بی جے پی گورنمنٹ ہو رسے ہو ایک ہی چیز چاہتے ہیں آپ کے اندر سے ایک چیز چھننا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر ایک چیز ڈالنا چاہتے ہیں وہ جو چیز چھننا چاہتے ہیں آپ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کی ہمت کو چھننا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر جو چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں خوف کو ڈالنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں ایک چیز یاد رکھئے کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا لیڈر ہو ہمارے بڑے سے بڑے پوروچ ہو کوئی بھی ہو ہمارے قوم کے اندر بڑے سے بڑے عزت والے کوئی بھی ہو اگر کوئی بھی شخص ہمیں ہمارے قوم کے اندر آکے ڈرانے کی کوشش کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہمارا دشمن ہے ڈرانے کا قوم پھر دشمن کرتا ہے دوست نہیں کرتا ڈرانے کا قوم پھر شیطان کے دوست کرتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پر کانفیڈنس کی ضرورت ہے ہمت کی ضرورت ہے یہ کانفیڈنس ہمارے اندر ہونا ہے یہ ہمارا کہنا ہے آج دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا واقعات رکھتا ہوں حضرت ٹیپو سلطان رحمت علالہی کو انگریزوں نے آ کر کہا کہ لڑنا بن کر دو آپ کے سامنے جو جو چاہیے آپ کے لئے محل دیں گے آپ کے لئے سب کچھ دے دیں گے وہاں دیکھو نظاموں نے سائن کر دیا وہاں دیکھو مراتھوں نے سائن کر دیا آپ اکیلے باقی ہیں آپ ہم سے لڑ نہیں سکتے آپ بھی ہمارے اندر سائن کر دیجئے ہمارے گلام بن جائیے حضرت ٹیپو سلطان نے کیا کہا گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انڈیا کی ڈیموکرسی